ناظرین اکرام سوال کیا گیا ہے کہ کیا آن لائن قربانی جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذہن میں آن لائن قربانی کا تصور کیا ہے اگر سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیریٹبل ادارے کو خیراتی ادارے کو قربانی کے پیسے دے دیے جائیں اور عملا قربانی کا نہ مطالبہ کیا جائے بلکہ لا تعلق ہو جائیں اور محض پیسے جمع کرنے کو قربانی کا متبادل سمجھ لیا جائے تو ایسی آن لائن قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمْ کہ ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے قربانی کا جانور زباہ کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے ان ایام میں سب سے محبوب عمل عملاً اور بالفعل اور پریکٹیکلی قربانی کرنا ہے ہاں اگر سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے آن لائن جانوروں کی فروخت کا انتظام کر رکھا ہے اور وہ گاہکوں کو جانور دکھاتے ہیں کہ یہ جانور ہے اس کی قیمت یہ ہے یہ ہے اس کی قیمت یہ ہے اس کی کوالٹیز یہ ہیں اگر آپ اتنی قیمت میں خریدنے پر راضی ہیں تو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا تو گھر پر پہنچانے سے پہلے یہ بے نہیں ہے وعدہ بے ہے ہاں جب گھر پہنچا دیں اس کو پسند آ جائے وہ قیمت ادا کر دے تو جانور کی خریداری کا عمل شرن جائز ہوگا مکمل ہوگا اور ظاہر ہے کہ صاحبِ قربانی اپنے انتظام کے تحت اپنے مطلوبہ مقام پر اسے ایامِ قربانی میں زباہ کرے گا یہ درست ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہے یا افراد ہیں انہوں نے آن لائن قربانی کا انتظام کر رکھا ہے جانور آن لائن دکھاتے ہیں خریدار اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر وہ شریعت کے مطابق قربانی بھی کرتے ہیں قربانی کے عمل کو دکھاتے بھی ہیں اور آن لائن قیمت وصول کرتے ہیں تو یہ درست ہے بہتر یہ ہے کہ ڈیبٹ کارٹ کے ذریعے قیمت ادا کی جائے پھر جب پربانی کی جا رہی ہو تو اس عمل کا مشاہدہ کیا جائے تاکہ پتا چلے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے ایام قربانی کے غیر مکروح اوقات میں قربانی کی جا رہی ہے اور جو لوگ اس طرح آن لائن قربانی کا انتظام کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ سقہ مستند اور معتمد علماء کی ایک ٹیم وہاں پر بٹھائیں جن پر لوگوں کو اعتماد ہو اور وہ بتائیں کہیں کہ آپ ہمیں وکیل بنائیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام تر شریعت کے تقاضوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ کے وکیل بن کر آپ کی طرف سے قربانی کریں گے تو اگر اس طرح کا قابل اعتماد اور یقینی انتظام ہے اور کوئی اس کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اس کا بھی انتظام ہے تو قربانی کی یہ صورت بھی جاہز ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وائرس جو ہے اس کا زمانہ ہے تو قربانی نہ کریں اور ضرورت مندوں کو دے دیں تو ضرورت مندوں کو دیں بڑی اچھی بات ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا آپ دیں گے عجر ملے گا لیکن وہ مالی صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہوگا اور اس سے آپ پر جو قربانی واجب ہے اس شرعی ذمہ داری سے احدہ برا نہیں ہوں گے اس لیے لوگ مطلقاً سوال کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیا جائے کہ آن لائن قربانی جائد ہے یا نہیں تو اس کا ہاں یا نہ میں یہ ایسا یہ آرنو کی صورت میں دو ٹوک جواب نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کی تمام صورتوں کو واضح کر کے بتا نہ دیں کہ کون سی صورت جائز ہے کون سی صورت ناجائز ہے تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ساری صورت حال کی وضاحت کر دی جائے تاکہ شریعت کا مسئلہ معلوم ہو جائے اس کے بعد ہر بندہ اپنے خالق اپنے مالک اور ربک کائنات کی بارگاہ میں اپنے اپنے عمل کا اپنے اپنے فعل کا اور اپنے اوپر عائد شریع عبادات کے لیے جواب دے فواد چودری اپنے آپ کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہے ہیں فواد چودری یہ بتائیں کہ شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلقیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب تلو ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا شواد چودری کا یہ انداز اور عمل جاہلانہ ہے اس کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے چونکہ وزیر ہے اس کی ہر بات میڈیا پر آتی ہے اور میڈیا میں لبرالزم کا غلبہ ہے تو شریعت اور اس کی تعلیمات کا مزاق اڑانے کے لیے جو بھی ان کو موقع ملے اس سے غنیمت سمجھتے ہیں اور انکر بیٹھ جاتے ہیں قمری مہینے کی انتیس تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد حلال دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے فرض کریں کہ حلال پیدا ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد بھی وہ کچھ وقت کے لیے موجود ہے لیکن قابل رویت نہیں ہے اور نظر نہیں آیا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ مہینہ تیس کا ہے کل تیس تاریخ ہے اور پرسوں سے اگلے قمری اسلامی مہینے کی یکم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بھی فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر مہینے کی انتیسویں تاریخ کو غروب کے بعد مطلع عبرالود ہو جائے اور تمہیں چاند نظر نہ آ جائے تو فواد چودری کی لیبارٹی میں جا کر خوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے فَأَكْمِلُ لیے روحیت نہیں ہے نظر نہیں آیا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ مہینہ تیس کا ہے لیکن اگلے دن شام کو اسی چاند کو چوبیس گھنٹے زندگی اور مل جائے گی فرض کریں کہ انتیس کو اس کی زندگی سولہ یا اٹھارہ گھنٹے تھی تو اب چوبیس ملا دیں تو بیالیس گھنٹے ہو جائے گی جب اس کو زیادہ زندگی مل جائے گی تو غروب آفتاب کے بعد وہ نسبتاً زیادہ وقت مطلع پر رہے گا اور اس کا نسبتاً سائز بھی بڑا ہوگا لیکن وہ سائنسی اعتبار سے بھی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا اور شریع اعتبار سے بھی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے کوئی کہتا ہے دو تاریخ کا ہے کوئی کہتا ہے تین تاریخ کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم نے جس دن دیکھا ہے اسی تاریخ کا ہے اور تمہارے لئے اللہ نے اسے بڑا کر دیا لہذا یہ چاند کا ناب طول کرنا اور سائز اس کا ناب طول کرنا ٹائمنگ یہ نہ سائنسی میار ہے نہ شریع میار ہے یہ فواد چودری کی جہالت ہے